بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹرکچر آف نیفران اس میں ہم نیفران کی سٹرکچر کو بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فنکشن کو بھی ڈسکس کر دیں گے ویڈیو تھوڑی لیند ہی ہوگی لیکن اسی لیکچر میں دونوں کو کور کر لیں گے ریجسٹر پینسل پین یہ چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اور یہ سٹرکچر کی بھی پریکٹس آپ لوگ نہیں کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کیونکہ سٹرکچر تو مین ہی پارٹ ہے سٹرکچر کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اگر پانچ نمبر کا کوسٹر ہے تو جس میں دو نمبر کا ڈائیگرام اور تین نمبر اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جانا سٹرکچر اور فرنکشننگ کو ڈسکس کریں گے سٹرکچر کے ساتھ ساتھ مطلب مطلب فنکشننگ کو بھی ڈسکس کریں گے یہ ہمارے مین کی پوئنٹس ہوتے جس میں سٹرکچر بومین سٹرکچر میں پھر بومین کیپسول اور اس کے بعد گلومیرلس لپا فینلیکلیکٹ انڈیکٹس اس کے بعد رینل پیلویس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جہاں سے مطلب سارا یورین ہی کٹھا ہوتا اور پھر یہاں سے یوریٹر کے ذریعے میں چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو نیکسٹ ہے یہ پریسٹر فیلٹریشن یا گلومیرلس فیلٹریٹ یا اس کے بعد تیبیرلس اگریشن یہ ہم اس کی فنکشنل میں پڑھیں گے تو ایک چیز اور ہے کہ یہ جو یہ ویڈیو ہے مطلب ویڈیو بند گئی تھی لیکن تھوڑا سا مستیک ہونے کی وجہ سے مطلب بلر ہونے کی وجہ سے صحیح سے پکچر نہ آنے کی وجہ سے میں اس کو بعد میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک اور چیز ہے کہ آنے والے ویڈیو میں تھوڑی سی مستیک ہوگی کہ یہ کیا ہے تو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف نیفران آپ کو پتا ہے کہ جو نیفران ہے یہ سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف کیڈنی ہے ٹھیک ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ یونٹ آف کیڈنی یونٹ آف آف کیڈنی ہر جو جتنے بھی مطلب آرگن موجود ہیں جتنے بھی ہمارے سیلس کے پاس موجود ہیں ان کے سپیسیفک یونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یونٹ آف لائف آف سیل تو اسی طریقے سے جو نیفران ہے وہ کس کا یونٹ ہے کیڈنی کا یونٹ ہے آگے ہم پڑھیں گے چیپٹر ٹویل میں کہ جو نیوران ہے وہ سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف نروس سسٹم ہے تو یہ کیڈنی کا سٹرکچرل یونٹ کون ہے نیفران ہے اب یہ جو نیفران ہے اس میں ٹو مین پورشنز ہوتی ہیں مطلب ٹو پارٹس ہوتی ہیں ٹو پارٹس ہوتی ہیں اب ٹو پارٹس میں ایک ہے رینل کارپسل رینل کارپسل اور دوسرا ہے رینل ٹیبیول ٹیبیول اب جو رینل کارپسل ہے یہ دو چیزوں پر مجتمل ہوتا ہے میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ رینل کارپسل ایک چلی رینل کارپسل بومین کیپسول پر مجتمل ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں کیا ہوتا ہے بومین کیپسول بومین کیپسول کیپسول اور سیکنڈ اس میں موجود ہوتا ہے گلومیرولس 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 دیکھیں اس میں یہ جو یہ والا پارٹ ہے یہ ہے رینل کارپسل کا اور باقی جو یہ والا پارٹ ہے یہ کہا ہے رینل ٹیبیول کا رینل کارپسل پر دو چیزیں آتی ہیں ایک ہے یہ والا بومین کیپسول کیپسول ہے کپ لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور گلومیرولس کہا ہے کہ یہ اندر اس میں جو تف تف کیپسول ہیں ٹھیک ہے وہ موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے میں چلو یہاں مینشن بھی کر دے تو آپ لوگ کی آسانی کے لیے جو بومین کیپسول ہے بومین کیپسول ہے وہ کیا ہے کپ لائک سٹرکچر ہے کپ لائک سٹرکچر ہے اور یہ کس کو سیرونڈ کرتا ہے سیرونڈز دا آپ گلومیرولس ٹھیک ہے اب سیکنڈ کیا ہے گلومیرولس گلومیرولس ایکچلی گرو گلومیرولس کیا ہوتا ہے کہ تفت آف کیپلریز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ تفت آف تفت آف کیپلریز کہ یہ کیپلریز کا گچھا ہوتا ہے یہاں شاید یہاں لائن پڑھ رہی ہوگی اسی آپ آس پاس میں ادھر ہی گئی تو ارجسٹ کر لیجئے گا کہ بومین کیپسول کیا ہے کہ یہ کاپلائک سٹرکچر ہے اور جو گلو میرولس ہے یہ کیا ہے کہ یہ تاف تاف کیپلریز ہے یہ مطلب بہت ساری کیپلریز زیادہ موجود ہوتی ہیں یہاں پہ بلیڈ ایکسچینج ہوتا ہے مطلب بلیڈ سے جو ویسٹ میٹیریل ہے وہ ریموول ہوتا ہے کیونکہ کیڈنی ایک سٹرکچرل یونٹ ہے فیلٹرنگ اب کیڈنی کے جو سٹرکچرل یونٹ ہے وہ کیا ہے پھر فردر نیفرون ہے جو اس بلیڈ کو فیلٹر کرتے ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ ہے لپ آف ہینل نیکسٹ ہے نیکسٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ مطلب رینل ٹی بیول ہے اور رینل ٹی بیول میں میجر پورشن کس کا آتا ہے فردر جو ابھی میں نے بات کی جس میں لوپ آف ہینلے یہ چیزیں آ جاتی ہیں رینل ٹی بیول رینل ٹی بیول دیکھیں رینل ٹی بیول میں دو چیزیں مطلب اس میں تین چیزیں آتی ہیں تین نہیں چار کی بات کر لیں آپ کہ فرسٹ اس میں کیا ہوتا ہے پروگزیمل پروگزیمل اینٹ اینٹ ڈسٹل کنبلیٹڈ ٹی بیول ڈسٹل کنبلیٹڈ کنبلیٹڈ ٹی بیول میچے ٹی لکھ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ جائیے کہ اب اس کی بات کی ہے اینٹ کے چیزیں اس میں لوپ آف ہینل کیا آ جاتا ہے لوپ آف ہینل نوپ آف ہینل لپا فینل کے بعد اس میں فردر کیا آ جاتا ہے کلیکٹنگ ڈکٹ آ جاتا ہے کلیکٹنگ ڈکٹ اوکے تو کلیکٹنگ ڈکٹ کے بعد پھر جو نہ فردر یہ پیپلری ڈکٹ بناتے ہیں اور پیپلری ڈکٹ جو نہ فردر رینل پیلویس میں جا کے گرتا ہے اور پھر وہاں سے یوریٹر اوکے تو دیکھیں ہم نے بات کیا ہے کہ جو سٹرکچر اف نیفران ہے وہ دو یونٹس پر مشمل ہوتا ہے فرس کیا ہے رینل کارپسل ہے جس پر بومین کیپسول اور گلومیرولس ہاتی ہے اور بومین کیپسول ہے کہ یہ موجود ہوتی ہیں گلومیرولس سال ہے باقی جتنا بھی یہ structure آپ کو نظر آ رہا ہے this is the renal tribune اب رینل tribune کے اندر ایک proximal cumulated tribune ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے distal cumulated tribune ہوتا ہے ان کا فنکشن ہم فنکشن میں ڈسکس کریں گے تھرڑ کیا چیز ہے اس پر loop of family اور فورت کیا آ جاتا ہے یہ والی وہ ہے collecting duct آ جاتا ہے اوکے اب چلیں آپ کو پتہ proximal cumulated tribune یہ والا ہے distal cumulated tribune یہ والا ہے باقی loop of family اور collecting duct یہ چیز یہ تو ہے جنرلی اس کا structure structure کے بعد کیا ہے main اس کی functioning functioning کے لیے میں اس وائد بورٹ کو raise کروں گا اور اس کے بعد ہم start کریں گے اور ایون آپ یہ بات smoke کا ہے اس کا screenshot بنا لیں اوکے تو میں تین تک گنوں گا آپ لوگوں نے screenshot بنا لینا ہے فوراں one two three go اب جو ہم چیز discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے functioning of neuron کہ neuron work کیسے کرتا ہے پہلے ہم نے اس کے structure کو discuss کیا تھا functioning میں وہی چیز ہے جو structure ہم نے بنایا اور اس میں یہی چیز main ہے اور اسی کو ہم لے کے چلیں گے تو functioning کے حوالے سے different mechanism ہے تین سے چار mechanism ہے جن کو discuss کریں گے دیکھو سب سے پہلے جو blood ہے جو blood ہے وہ enter ہوتا ہے blood چلے میں ایسے لکھ لے تو بہتر ہی ہے کہ enters enter into the glomerulus okay glomerulus اب بکاس blood have high pressure blood have have high pressure ھیک ہے pressure which causes the waste material waste material اور اس ویسٹ میٹیریل میں کیا ہو سکتا ہے یوریہ ہو سکتا ہے چلے میں لکھ لیا تو یہاں یوریا ہو سکتا ہے یوریہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ بات کر لیں واتر ہوسکتا ہے واتر کے علاوہ ساتھ ہو سکتا ہے اوکے ایٹی سی بھی فردر لیکھ سکتے ہو to filter and move into move into the renality view یہ سارا یہاں بھر دیئے میں نے برحال چلے کوئی مسئلہ نہیں دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جو blood is glomerulus میں آتا ہے یہاں پہ پریشت بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی بیس پہ جتنا بھی ویسٹ میٹیریل ہے وہ یہاں سے فیلٹر ہو کے کس میں چلا جاتا ہے اس ٹیبیول میں چلا جاتا ہے اب ٹیبیول سے فردر وہ کس میں جاتا ہے پروکزی ملکنویلیٹی ٹیبیول میں اچھا یہاں سے دو چیزیں سن لیں کہ بھائی ایک تو بلیڈ جس پریشر سے آیا ہے اس پریشر کی بیس پہ میٹیریل فیلٹر ہوئے ٹھیک ہے اس میکنیزم کو امنام دیتے ہیں پریشر فیلٹریشن یہ آپ اس میں یہ ڈیفنیشن بھی لکھ سکتے ہیں کہ بلیڈ ہے ہائی بلیڈ پریشر ٹھیک ہے which causes the waste material to filter and move into the renal ٹیبیول this is known as آپ کہہ سکتے ہیں کہ this is known as pressure فیلٹریشن اس چیز کام پریشر فیلٹریشن کا بھی نام دیتے ہیں میں بریکٹ میں mention کر دیتا ہوں ہو سکتے آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس کی ڈیفنیشن ہے پریشر فیلٹریشن کی ڈیفنیشن آپ یہی کچھ لکھ سکتے ہیں اب جتنا بھی میٹیریل ہے وہ گلو میرولر سے فیلٹریٹ ہو کے کس میں آیا رینل ٹیبیول میں اب اس چیز کو ہم کس کا نام دیتے ہیں آہ گلو میرولر فیلٹریٹ کا نام دیتے ہیں کس کا گلو میرولر فیلٹریٹ گلو میرولر فیلٹریٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ میٹیریل ہائے داکٹ ایس فیلٹر فرام گلو میریلس تھکڑھے کہ ایسیس دا میٹیریل ہائیز داکٹ ایس فیلٹر فرام دس گلو میریلس اوک اپ اس کے بااد آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے پروسمیل کلو کنویلیتی ٹیبیول کیا آتا ہے پروسمیل ڈیسٹر مل کنویلیتیٹ کنویلیٹیڈ ٹی بیول ٹی بیول میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے دو چیزیں ری ابزورب ہوتی ہیں آہ نیکسٹ فرسٹ کیا ہے وارٹر فرسٹ کیا ہے وارٹر ایف سیکنڈ کیا ہے گلوکوز فرسٹ وارٹر سیکنڈ کیا ہے گلوکوز ٹھیک ہے ٹی بیول میں آہ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں کہ ری ابزورپشن ری ابزورپشن آف گلوکوز آنٹ وارٹر کہ یہاں پہ گلوکوز اور وارٹر کی ری ابزورپشن ہوتی ہے ان پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹی بیون پروکزیمل کنویلیٹڈ ٹی بیون کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اب نیکسٹ ہے اور ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے میں اس کو شارٹ کٹ فار میں لکھ رہا ہوں ڈسینڈنگ ڈی ایس ایچ ڈی ایل ایچ ٹھیک ہے ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے اب ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے میں ری ابزورپشن آف وارٹر ہوتا ہے کیا ری ابزورپشن آف آف وارٹر اپ نیکسٹ کیا چیز ہے کہ ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے کے بعد آتا ہے ایسینڈنگ لوپ آف ہینلے ایل ایچ ایکچولی اس میں آئنس کی یعنی سارس کی ری ابزورپشن ہوتی ہے سارس ری ابزورپشن اوکی کہ جو سارس کی ری ابزورپشن ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے اسینڈنگ لوپ آف ہینلے میں ہوتی ہے یہ بات کلیر ہے کہ جو پروکزیمال کینولیٹی ٹیو تھا وہاں بارٹر اور گلوکوز کی ری ابزورپشن ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ یہ جو آپ یہ جو ڈسینڈنگ لوپ آف ہینلے اس میں بارٹر کی ری ابزورپشن ہوتی ہے اور جو یہ اسینڈنگ لوپ آف ہینلے ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہے کہ جو اس میں فردر مطلب جو سارس بغیرہ ہیں جیسے سوڈیم کلورائیڈ اسی طریقے سے دوسری آئنز بغیرہ پروٹاشر بغیرہ ان کی ری ابزورپشن ہوتی ہے اب یہ جو لوپ آف ہینلے ہے یہ ایکچولی یو شیپ ہوتا ہے کیا ہوتا یہ یو شیپ ہوتا ہے شاید میں پہلے سٹرکچر میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا تھا کہ یہ کیا ہے جو لوپ آف ہینلے یہ یو شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہوتا ہی ہے کہ کیونکہ یہ سارا کا سارا جو پروسیچے را ہے وہ ری ابزورپagua ہے یہ سارا کا سارا کا ہے ری ابزورپagua ہے کہ زیادہ زیادہ میٹریل کو ری ابزورپ کیا جا رہا ہے اسی بیس میں ان میں اس کو نام دیتے ہیں سیلیکٹیو ری ابزورپشن کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں یہاں سے یہ چیز کو مینشن کر دیتا ہوں کہ اس مکانگزم کو ہم کس کا نام دیتے ہیں سیلیکٹیو ری ابزورپشن سے Living I hope یہاں نظر عارہا ہوتا جتنا بھی میٹیریل ہے اس کو ری ابزار کیا جاتا ہے اور کتنا وہ بھی 99% 99% جو گلومیرولر فیلٹریٹ ہے اس کا 90% کیا ہو جاتا ہے دوبارہ اس کو مطلب ابزار کر لیا جاتا ہے کہ دیکھیں لوپا فینلے میں دو چیز ہوئے جو ڈسینڈنگ لوپا فینلے وہاں کس کی ریے ابزارپشن ہوئی ہے وارٹر کی ریے ابزارپشن ہوئی ہے اور اچھینڈنگ لوپا فینلے میں صوڈیم کلورائٹ کی ریے ابزارپشن ہوئی ہے فردر یہ دسٹل کنویلیٹڈ ٹیویل ہے اب دسٹل کنویلیٹڈ ٹیویل میں فردر کس کی ری ابزارپشن ہوتی ہے میں یہاں لکھ دہا ہوں کہ وارٹر وارٹر کی ری ابزارپشن ہوتی ہے ان دسٹل کنویلیٹڈ ٹیویل مطلب یہ کہ بہت ساری رہی ہوتی ہیں یہاں ایسے تو وہ کیا کرتے ہیں اس وارٹر کو اور یہاں سے فردر ایک نیکسٹ ٹم بھی آتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ٹیبیولر سیکریشن کس کا کیا نام ہے اس کا ٹیبیولر 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 سیکریشن ٹیبیولر سیکریشن میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اکات وہ جو پلیڈ ہے اس میں بہت سارا ویسٹ میٹیریل موجود ہوتا ہے اس ویسٹ میٹیریل کی اگزمپل میں مطلب فلٹر نہیں ہو پاتا یوریا یوریک ایسیڈ ایسیڈ یا کرٹین ان کی بات کر لیں اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ویسٹ میٹیریل موجود ہوتے بلیڈ میں تو وہ بھی ڈیفیوز ہو جاتی ہیں ڈیفیوز کے ذریعے ڈیفیوز ہو کے کس میں آ جاتی ہیں ڈیفیوز انٹو انٹو رینل ٹیبیولرینل ٹیبیولر میں ڈیفیوز OFF اگل ن بھائی جاتی ہیں ڈیفیوز ہوکہ آ جاتی ہیں اس يئی سپیوز کو کس کا نام دے جاتا ہے ڈیبیولر سیکریریشنپ کا نام دیا جاتا اب اس طریقے سے جوً communic noticing ہوتا ہے اسکا اس آن ہوں گا جیک ح proprietionenز کو اس ویسٹ میٹیرل موجود ہوتا ہے اس کو کس کا نام دیتا ہے ڈیفیوز پرندریلوں booster پروڈیوز متع får رہا ہوا اس کی وجہ سے کچھ مfourڈ ہوتا ہے اس نب سے موجود زیارہ کہ یہ سٹرکچر آف نیفران ہے اس میں بومین کیپسول کاپ لائک سٹرکچر ہے اس کو سیرونڈ کون کرتا ہے گلومیرلس سیرونڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ اس کو کلیکٹیولی ہم رینل کارپسل کا نام دیتے ہیں باقی یہ جتنا بھی سارا ہے یہ کیا ہے رینل ٹیبیول ہے رینل ٹیبیول میں پروکزیمل کنولیٹی ٹیبیول ہے جو وارٹر اور گلوکوز کی ریابزرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ماہالورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور اندر کیا ہوتا ہے کہ جو وارٹر ہے اس کے لیے ابزارپشن ہوتی ہے اب اس کے بعد سارا کا سارا جو ویسٹ میٹیریل ہے وہ کلیکٹنگ ڈک میں چلا جاتا ہے کلیکٹنگ ڈک سے وہ پیپلری ڈک میں اور پھر رینل پیلویس پہ چلا جاتا ہے اب رینل پیلویس ایکچولی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کیا نکلتی ہے یوریٹر نکلتی ہے اور یوریٹر آپ کو بتا ہے اس یورین کو کہاں لے جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے سٹرکچر آف نیفرون اور اس کے ساتھ اس کی فانشنگ کو ڈسکس کی ہے جس میں ہم نے یہ رینل کورپس اور رینل ڈیبیول کو پڑھا پھر ہم نے یہ بھی چیز ڈسکس کیا کہ پریشر فیٹریشن کیا ہوتا ہے پھر ہم نے سیلیکٹیو ری ابزارپشن کی بات کی ہے کہ میٹیریل کو ری ابزارپ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی بولا تھا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ری ابزارپ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اس کلیکٹنگ ڈکٹ کی پھر میں نے کہا تھا رینل پیلویس کلیکٹنگ ڈکٹ مٹ کر پیپلری ڈکٹ بناتے ہیں اور اس سے پھر کیا بنتا ہے رینل پیلویس اور رینل پیلویس میں جب سارا میٹیریل رکھتا چلتا ہے تو اس سے آگے فردر کیا ہوتا ہے کہ یوریٹر میں چلے جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے یوریٹر کیا ہے کہ یہ آہ فردر یورین ری بلیڈر کی طرف یورین کو لے کے جاتا ہے اوکے تو ایسے لے بیس ریلیٹڈ قویسٹنز ہو یا کچھ بھی ہو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کومنٹ میں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دیں گو تب تک اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ